سررافہ منڈل گورکپور کی ایک بیٹک روی وار کو حالسی گنج اس سے سررافہ بھون میں آجد کی گئی بیٹک کی عدیشتہ سررافہ منڈل گورکپور کی عدیش پنکج گویل نے کی بیٹک میں مکھ روب سے سررافہ نگر نگم دوارہ سررافہ ویہ وسائیوں نے سے پرتی ایک ورش پچیس ہزار روپے لائسنس فیس کے نام پر وصول لیں تتھا بقایا پانچ سال کے لائسنس فیس کی راشی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی وصولی کے ویرود میں چرچہ کر آگامی رنڈتی بنائی گئی ویہ پاریوں کا کہنا ہے کہ بیٹے دنوں نگر نگم پر شہسان دوارہ سوڑ ویہ وسائیوں کو بھاری بھرکم کر رسید بھیجا گیا ہے جس سے سررافہ ویہ وسائی کافی پریشان ہے وہیں اس معاملے میں سلجانے کے لیے مہاپور سے ملاقات کیا گیا ہے لیکن مہاپور نے اس سمدھ میں کچھ بھی بتانے سے آسمرتہ جتائی بیٹھک میں مہیش ورما دینیش سرراف سنتوش سرراف سونو نگم رمیش گپتہ عجی ورما یوگیندر نات دوبے سہیت آنی سوڑ ویسائی اپستیت رہے اس سمدھ میں گورکپور نیو سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے سررافہ منڈل گورکپور کے عدیش پنکج گویل نے کہا جو پوری طرح سے جلت ہے تنکاری کا موجود ہے آج ہم لوگ بیٹھا ہوئے ہیں اور ہم لوگ کی یہ منسہ ہے کہ اس کے بارے میں ماننی مخبانتری جی کو عبیت کرائے جائے اور اگر ہم لوگ کو اپنے بند کر کے انیسیت تالین دھرنے کے طرف بھی ہم لوگ بڑھائیے پنکج گویل میں سررافہ منڈل گتے ہیں آج نگر نگم دورہ جو ایک نیا قانون ٹھوپا جا رہا ہے سلک کے نام لائسنس سلک کے نام پہ اس سمدھ میں ہم لوگ بیبن سنگٹنوں کے ساتھ آج سررافہ منڈل گتے ہیں چونکہ جب میئر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کس طریقے کا سلک لیا جا رہا ہے تو وہ کچھ بھی بتانے میں سمرتہ جائیڑ کیے ہیں چونکہ جب ہمارے میئر کو اس سلک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آخر ہم اپنی سمشہ کا سمادھان کہاں کھوجیں گے چونکہ پندرہ اگست کو ماننی مخبانتری مہدے گورپور اپلبد رہیں گے تو ہم لوگوں کی یہ کوشش رہے گی کہ ان سے مل کے اپنی سمشہوں کو ان سے آگت کرائے جائے اور اس سمندھ میں جو بھی اچھت کاروائی ہو اس پر مخبانتری سے ہم لوگ اپل کریں گے کہ جو بھی اچھت کاروائی ہو وہ کریں اور ہم بیپاریوں کو سنتوشت کریں جو بیل ہم لوگوں کے پاس آئی ہے پچھلے چار سال سے بقایا دکھا جائے رہا ہے کہ پچیس ہجا روپے پر ایئر یعنی سوال لاک روپے کا ایک بیل ہم لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ کسی بیپاری کو معلوم تک نہیں ہے کہ کس طریقے کا سلک ہے اور بیپاری کو تو چھوڑیے جب خود مکھیا کو نگر نگم کے مکھیا کو نہیں معلوم ہے تو یہ بات کا جواب تو ہم کو لگتا ہے کہ نگر نگم کے مکھیا کو دینا چاہیے کہ کس طریقے کا سلک لیا جا رہا ہے آخر یہ لائسنس سلک کے نام پر کون سی صفدہ ہم بیپاریوں کو مہیا کراتے ہیں جبکہ نگر نگم آلریڈی ہم لوگوں کو نگر نگم کے سیما کے اندر دکان کرنے کا جو ٹیکس بنتا ہے نگر نگم سے وہ ہم لوگ پہلے سے ہی دے رہے ہیں تو اب یہ کس طریقے کا چاہیے آگے کی رنگ نہیں ہم لوگ اپنے مکھیا سے مکھمنتری سے ملیں گے اگر وہ ہمیں اسوست کرتے ہیں اور سنتوشت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم لوگ سارے بیپارک سنگٹنوں کو ایک ساتھ بیٹھیں گے اور جو بھی اچھت کاروائی جو بھی بیوستہ بنے گی ہم لوگ بات چیت کر کے اگے ایک قدم اٹھایا جائے گا